لگا دو آگ پانی میں چوانی اسے کہتے ہیں اور چھین لو سیلیکسن کہانی اسے کہتے ہیں اگر تمہاری رگوں میں خون نہیں جنون دوڑتا ہے اگر تمہاری دھڑکنوں میں جیتنے کا نصہ ہے تو آئیے منجل کو اس کی حوکات دکھاتے ہیں تیار رہنا میں پورے جوس کے ساتھ میں آپ کے بیچ میں ہوں گا رونا تیرے پسینے کی ہر بودھ بودھ وہ دیتر چمکا ہوا سپنے بڑے دیکھنا پورا کر کے تیرے سیر سے دیکھ لائے گا لگا دو آگ پانی میں چوانی اسے کہتے ہیں اور چھین لو سیلیکسن کہانی اسے کہتے ہیں اگر تمہاری رگوں میں خون نہیں جنون دوڑتا ہے اگر تمہاری دھڑکنوں میں جیتنے کا نصہ ہے تو آئیے منجل کو اس کی حوکات دکھاتے ہیں تیار رہنا میں پورے جوس کے ساتھ میں آپ کے بیچ میں ہوں گا رونا تیرے پسینے کی ہر بودھ 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 چمکا ہوا سپنے بڑے دیکھنا پورا کر کے تیرے سیر سے دیکھ لائے گا تیار رہا ہلوڑو مشکار گوڑی وننگ میرے سیر سے اینڈیو تکس پریوار میں آپ سبھی کا دل کھول کر سواغت ہے لگ چکی ہے تلم منجل کی اب خود کو آنگ میں جھوکنا ہوگا یہ ٹھوکرے کہتی ہے مارا جائے گا ہنسلا کہتا ہے دیکھ لیں گے آئیے سواغت ہے آپ کا بلکل ہنمان بھکت وینود شنی راجے شنیتا وکرم درشان روی انکو شنیل قویتا سبھی کا سواغت ہے اکی سریج کا اپیسوڈ نمبر پانچ آپ سبھی کے سامنے ہر سوال کو دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو اس میں کیا نئے سوال بن سکتے ہیں وہ آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے چلیے سروات کرتے ہیں جو جتنا جھلستا ہے وہ اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا ہے جو سہلے تکلیف محنت کی وہ ہر روچ چمکتا ہے جس نے پسینہ بہا لیا وہ چنتہ مت کیجئے وہ اپنی منجل پر پہنچنے والا ہے پسینے بہانے والا ہونا چاہیے چلیے پہلا کوششن آپ کے سامنے گرام پانچائت سبت کا اُلے ایک بھارتی سویدھان کے نیم لکھت میں سے کس انوچیت کے اندر ہے دہ ترم گرام پانچائت پوچھ رہا ہے یہاں پر کون سا آرٹیکل جو ہے سمبندیت ہے آرٹیکل نمبر 108 ہے آرٹیکل نمبر 48 ہے آرٹیکل نمبر 51 ہے آرٹیکل نمبر 40 چاروں یہ آرٹیکل آپ کے لئے بڑے مہتپون ہو نے والے دیکھیں دوستو آرٹیکل نمبر 108 پوچھو آپ سے رکھنا آپ کے سنیوکتو بیٹھاک جو ہے اس کا اُلے ایک کہاں پر ہے آرٹیکل نمبر 108 جوائنٹ سیٹنگ پوچھو آپ کے سنیوکتو بیٹھاک پوچھو آپ سے اس کا اُلے ایک کہاں پر آرٹیکل نمبر 108 کے اندر یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر دوستو کبھی آپ سے سوال پوچھ لے کہ بھائی کہاں کبھی پوچھو آپ سے دھن ویدیک پوچھے دوستو آپ سے کیا اس کے اوپر جوائنٹ سیٹنگ ہوگی تو نہیں ہوگی چھاپنا سو اس کے اوپر نہیں ہوگی اور لگنا آپ کے سویدھان سنسودن ویدیک جو ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہوگی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے دو پوائنٹ نوٹ کرنا سو اگر کبھی آپ سے پوچھ لے کیا منی بل کے اوپر جوائنٹ سیٹنگ ہوگی نہیں ہوگی اور کیا دوستو جو ہمارا کونسٹیوشن امنمنٹ جو بل ہے کیا اس کے اوپر ہوگی تو اس کے اوپر بھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ سے سوال پوچھے دوستو یہیں پر کی اب تک کتنی بار دوستو اب تک کیول تین بار یہ سنیوک تو بیٹک ہوئی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھائی اس کا دوستو اس کا بلاوا کون بھیجتا ہے اس کا بلاوا جو ہے وہ سینٹر کے اندر راشپتی بھیجتا ہے دوستو اور اس کا ادھکش پوچھوں آپ سے کون ہوگا اس کا ادھکش اپنا جو ہمارا لوگ سوال جو سپیکر ہے وہ اس کا ادھکش ہونے والا ہے یہ ساری باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے اگزام میں سوال پوچھتا ہے آپ سے اس کے بارے میں تو نوٹ کرنا 108 جو ہے وہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے آرٹیکل 48 پوچھوں آپ سے کرسی اور پشو پالن لگنا آپ کے اگری کلچر اور لائیو سٹوک جو ہے اس کے بارے میں سے کون سا آرٹیکل ہے چھابنا وہ آرٹیکل آپ کا آرٹیکل نمبر 48 سے ہو گیا ہے اور اگر پوچھیں آپ سے گووہد جو ہے سوال خوب پوچھتا آپ سے گووہد جو ہے وہ کس آرٹیکل کے نسان نسائے دے چھابنا وہ آرٹیکل نمبر 48 تک ہے ارے گووہد پر روپ پوچھوں آپ سے آرٹیکل نمبر 48 اور گنا آپ کے کرسی اور پشو پالن کا آرٹیکل کون سا ہے آرٹیکل نمبر 48 اور دوستہ اس میں ایک بار سو امنمنٹ بھی ہو چکا ہے نا آرٹیکل نمبر 48 پوچھوں آپ سے سو امنمنٹ ہو چکا دوستہ آپنا انوائرمنٹ پوچھیں آپ سے پریابند سرکشہ جو ہے اس کے بارے میں کون سا آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 48 ہے 42 سویدھان سنسودن 1976 ہے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آرٹیکل نمبر 48 اور 48 دونوں آپ کے لئے مہتپون دوستہ ہونے والے اگر پوچھوں آپ سے آرٹیکل سو آرٹیکل نمبر 51 پوچھوں آپ سے چھابنا انتراشتے سانتی پوچھے آپ سے یہ سو آرٹیکل نمبر 51 کے اندر انٹرنیشنل جو آپ کے سانتی اس یہاں پر ہے کبھی آپ سے سوال پوچھ لے کہ سوال بھارت کی جو ودیشنیتی ہے اس کا جھکر کونسے آرٹیکل میں ہے وہ بھی آرٹیکل نمبر 51 بھارت کی پوچھوں بھارت کی ودیشنیتی پوچھے آپ سے وہ بھی آرٹیکل نمبر 51 اور کبھی سوال پوچھے آپ انتراشتے سانتی کونسے آرٹیکل میں ہے آرٹیکل نمبر 51 میں ہمارا سوا جو تھا آپ کے اس کا آنصر آرٹیکل نمبر چالیس ہو گیا ہے گرام پنچائج جو ہے اس کا فورمیشن پوچھو دوسرا آپ سے مہاتمہ گاندی کے آدرس نا مہاتمہ گاندی کے سو آدرس کے انسار جو ہے یہ ہے آرٹیکل سامل ہوتا ہے ہمارے ڈی پی ایس بی کے اندر اس کا ہلے جو ہے آرٹیکل نمبر چالیس کے اندر یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر آپشن نمبر ٹی ہمارا ٹھیک آنسر چلیے آگے بڑھئے گا نم لکھت میں سے کون کالویلیا نرتی سہلی کا ترسد کلاکار سو ہیں سوال پوچھا آپ سے کالویلیا ڈانس کا فہمس کلاکار کون ہے وجنتی مالا ہے گلاو سپیرا ہے سوبا نائیڈو ہے ترسنا جھویری ہے چاروں ہی نام آپ کے لئے مہت پونٹ سوال دوستو میں نے ایسے ڈیجائن کیا ہے مانا کہ جب سوال ایک جام میں ہے دوستو اس میں چاروں اپشن نہیں تھے نا سوال پوچھوں آپ سے ارے اسٹریٹس کو کون صاحب نا سوال اسٹریٹ کون صاحب نا اسٹریٹس کو راجستان ہو گئے ہیں اور یہ ہے یونیسکو ورلڈ ہلیٹے یونیسکو دوستو پوچھوں آپ سے یونیسکو کی انٹینزیبو سائٹ کے اندر امور ثرن کے اندر یہ سامیل ہوا ہے یہ بھی آپ کو دھیان کون سا دوستو کالویلیا ڈانس سامیل ہوا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یونسکو کی انٹینجیبل سائٹ میں سامل ہونے والا ڈانس کون سا ہے کالس کالویلیا ڈانس ہے اور اگر دوسر پوچھوں آپ سے کب سامل ہوا دو ہزار دس کے اندر ہوا ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر دوسر پوچھوں آپ سے اس کے اندر پوچھے دوسروں ابھی حالی میں کون سا ڈانس سامل ہوا ہے گربہ ڈانس سامل ہوا ہے چھاپنا اور یہ ہے پندروے نمبر کا پندروے نمبر کا انٹینجیبل سائٹ ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے یہ تو ہو گیا کال بیلیا ڈانس کے بارے میں راجستان کا ڈانس ہے نوٹ کرنا سو راجستان کا ڈانس ہے اگر سوال پوچھو آپ سے اس کی فہمس کلاکار سو گلابو سا پیرا اس کی فہمس کلاکار ہے اپشن نمبر بھی آپ کا ٹھیک آنسر ہے گلابو سا پیرا اس کی فہمس کلاکار ہے اپشن نمبر بھی آنسر ہے اگر آپ سے سوال پوچھو دوستو وجنتی مالا سوال پوچھیں آپ سے اور سو نوٹ کرنا بھارت ناتم دانس کی فیماس کون سو بھارت ناتم دانس کی چھابنا فیماس کلاکار کون ہے وجنتی مالا جو ہیں وہ بھارت ناتم دانس کی فیماس کلاکار سو اور یہ پوچھو آپ سے اسٹیٹ کون سا ہے اسٹیٹ Stud Timalid Na�anou ہو گیا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے رکھنا ہے وجنتی مالا کا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر اسے پوچھو آپ سے شوبان آئیڑو چھابنس کو پوچھے آپ سے کون سا ہے کچھی پوڑی ڈانس پوچھو آپ سے شوبہ نائیڈو سے کچھی پوڑی ڈانس ہو گیا ہے اور یہ ہے ڈانس کا آنس یہ ہے ڈانس آندھ پردیش کا آنس اسے تھان نتی بولتے ہیں اور اسے مٹھ کا نتی بولتے ہیں دونوں پوائنٹ آپ کو چھاپنا ہے تھان نتی بولتے ہیں مٹھ کا نتی پوچھے آپ سے کچھی پوڑی کو بولتے ہیں آندھ پردیش کا آنس آپ کے کچھی الگرام کا آنس در پوچھو ہم آپ سے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے جہاوری اندھوں پوچھو ہم آپ سے منی پوڑ د آنس یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نمبر بھی تو سان سریں ایک نام دوستو اگر لکھنا یامنی کرشن مورثی پوچھوں آپ سے سو یہ ہے دونوں کی ہے نا یامنی کشن مورتی پوچھوں آپ سری نا یہ ہے دوستو آپ کے کون سا بھارت نیٹم دانسو اس کی بھی فہمس کلاکار سو اور لگنا کچی پوٹی دو جانس ہے اس کی فہمس کلاکار ہے دو دانسو سو ابھی آئے تھے اس نے میں لکھا دی آپ کو بھارت نیٹم دانسو اس کی بھی فہمس کلاکار کون آپ کے یامنی کشن مورتی سو اور کچی پوٹی دانس اس کی فہمس کلاکار کون ہے یامنی کشن مورتی یہ بھی آپ کو دنس کے لئے 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 دنس کے لئ چھو نتے پوچھوں آپ سے یہ بھی دوستو کونسا کلاسیکل ڈانس ہے ہماری منشری کا نصار نوٹ کرنا ہماری منشری کا نصار تو نو کلاسیکل ڈانس ہے آٹھ تو کلاسیکل ڈانس ہے ہی جو ہے آپ سامگئے اور ایک چھو ڈانس پوچھوں آپ سے پکشم منگال پکشم منگال اور اس کے علاوہ آڑی شاہ اور جھارکھن کا ڈانس ہے یہ بھی آپ بھلی باتی پریچی تو ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنیاں لگ سیاں نا چلی آگے بڑھتے ہیں نیچٹ کو پوچھن راج 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 فرسٹ جنہوں نے ناؤسو پیچاسی اسوی میں ستہ سمالی تھی اور ڈکچھن بھارت کے سب سے پاورفل راجاؤں میں سے ایک کی روپ میں جانے جاتے ہیں خالستان راجون سمبندیت ہے سوال آپ سے پوچھ رہا ہے کون سا راجونس ہے انس کا راشتھکوٹ ونس ہے چول ونس ہے پلہ ونس ہے طلوب ونس ہے چاروی مہتھپونڈ نامسو آپ کے سامنے چارو کے بڑے فہمس مندر آپ کے سامنے آنے والا ہے سنید دوستو اگر سوال پوچھوں آپ سے راج راج فرسٹ پوچھوں آپ سے پہلی بار دوستو ونس کون سا سوال ان کا ونس ہوگیا چول ونس کون سا چول ونس و بڑا فہمس مندر آپ کے ساؤوٹ انڈیا کا ان کا ونس ہوگیا چول ونس ٹھیک ہے تو راج راج فرسٹ کا ونس کون سا ہے ان کا ونس چول ونس ہوگی سوال اور یہاں کا بڑا فہمس مندر کون سا آپ کے بڑا مہتھپونڈ سوال 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 بڑا مہتھپونڈ س اسے چھاپنا کہاں سو تنجاور کے اندر آپ کے تنجاور تمیلناڈ سو یہاں پر یہ مندر ہے چھاپنا اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھائی صاحب کیا دوستو وردیشور مندر جو ہے وہ کس آپ کے وہ یونسکو ورد ہیٹیج میں ہے سو آپ کے ہاں رضو اللہ بلکل دوستو سامیل ہو چکا کس کے اندر یونسکو ورد ہیٹیج میں سامیل ہو چکا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے لکھئے سو انیس ستیاسی پوچھوں آپ سے یونسکو ورد ہیٹیج کے اندر ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو لکھئے دوستو وردیشور مندر پوچھوں آپ سے یونسکو ورد ہیٹیج کے اندر آ چکا ہے تنجاور کے اندر ہے تمیلناڈو کے اندر یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے اگر دوستو یہاں آپ سے یہ پوچھ لے کہ بھائی صاحب اس دوستو مندر کو آپ کے کیا بولتے ہیں دوستو نام تو یہ تو ہے اس کا دوستو نام یہ تو اس کا نام ہے آپ کے لکھنا اس کے علاوہ great living great living great living temple of chola great living temple of chola بولتے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو great living temple of chola کس کو بولتے ہیں اسی کو بولتے ہیں great living temple of chola شاپنا اسی کو بولتے ہیں بھردیشور مندر سے بولتے ہیں اس کو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے راج آج فرس نے بنوائے تھے اس کو چول ونس آپ کے تنجاور کے اندر ہے یہ نوٹ کرنا option number b ہمارا ٹھیک آنسر ہو گیا ہے چول ونس آپ کا ٹھیک آنسر ٹھیک ہے کبھی سوا پوچھو دوستہ آپ سے راشٹکوٹس ونس پوچھو آپ سے ان کا فہمس مندر کون سا ہے ایلورہ کلاش مندر آپ کے سو بڑا فہمس مندر چھاپنا ان کا ہے اور اگر آپ سے پوچھے بنانے والا کون سو کشن فرس بنانے والے تھے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایلورہ کلاش مندر سو راشٹکوٹ ونسو کیا نوٹ کرنا ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھے دوستہ پوچھو آپ سے رات منز پوچھوں آپ سے اور کہا سو تماناؤں یہاں پر شھاپنا سو رات مندر پوچھے آپ سے اسی کو بولتے ہم کیا صحتelandہ مندر بولتے ہے یے بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے سو اسی کو صحت اے پیگوڑ مندر بولتے ہیں چھاپ لیجئے اسی جس رات مندر بولتے ہیں دونوں ہوت آپ کو شھاپنا ہے تماناؤں کے اندر آپ کی رات مندر ہے صحت 옛یز، میں دوسرک الساکتos پہگوڑا نام اس کا فہمس ہو چکا ہے نا اور سو تولو ونس پوچھوں آپ سے ارے تولو ونس کے بڑے فہمس پوچھیں آپ سے تولو ونس کے بڑے فہمس صاحق دوستو کون سے ہوئے چھاپنا تولو ونس کے پوچھوں آپ سےap بڑے فہمس آسک جو ہے ان کا نام کیا ہے کرشن دیو رو ہے نام سو چھاپنے سو کرشن دیو رو ان کا نام ہے سمراجے پوچھے کہاں سو ویجینہ کا سمراجے ہوگی ہے ان کا چھاپنہ اور اگر آپ سے پوچھے دوستو یہاں پر تو لوگ ونز کے ساتھ اکتے ہیں آپ کے یہ اور اگر آپ سے پوچھو دوستو ان کے دروار میں کون تھے ان کے دروار میں اشت دگست تھے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو لوگ ونز کبھی سوال پوچھے دوستو آپ سے ویجینہ کا سمراجے ہو گیا اشت دگج ہو گیا یہاں پر اور آمکت ملیدہ گرانتھین کا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو لگائیے گا آنسر ہمارا چول ونز ہے پر یہ تینوں ہمارے لئے بڑے مہت پونے ہیں ہاں کبھی سوال پوچھو دوستو آپ سے ویجینہ کا سمراجے ہو گیا ستھاپنا کرنے والے کون تھے یہ آپ سبھی پریچی تو ان سے ان کا نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ہریر بکہ کا نام بھی نوٹ کر لے یہاں پر یہ ان کے سن ستھاپ بکتے ہیں آگے بڑیے ویشیش روپ سے ورس 1986 میں آپریشن کیکٹس کے بعد بھارت نے کس دیش کو بیعاپک سرکشہ سیوگ کی پیسکس کی تھی ورتمان حساب سے لکھئے گا چھپنے والا سوال دوستو آپ کے ورتمان حساب سے اتھی مہتپونٹ سوال ہے دھیان رکھنا کرنٹ افیرز کے حساب سے سوال آپ کے سامنے آ چکا ہے مانا کی دوستو سوال پرانا ہے پر کرنٹ افیرز میں خوب چرچہ کے اندر آپ کے سوال ویشیش روپ سے ورس 1986 میں آپریشن کیکٹس پوچھوں آپ سے پہلی بار دوستو آپریشن کیکٹس پوچھیں آپ سے ارے کہاں کب دوستو اسٹارٹ ہوا یہ آپ کے یہ رسگللہ اسٹارٹ کب سے آپ کے آپریشن کیکٹس پوچھوں آپ سے اسٹارٹ سو کب ہوا 1988 میں بھارتے چلائے سو لکھئے مالدیب کہاں سو مالدیب میں مالدیب میں مالدیب میں تکتہ پلٹ کو مالدیب میں تکتہ پلٹ کو روکنے کے لیے سو کو روکنے کے لیے جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا ٹھیک ہے مطلب دوستو آج تو مالدیب بھول گیا ہمارا احسان ہے نا آج دوستو بھول گیا پر اسو 1988 میں دوستو وہاں پر سرکار سرکار تھی وہاں پر عبدالگیوم صاحب وہاں راشپدی تھی وہاں دوستو تکتہ پلٹ ہونے والا تھا ہم نے دوستو وہاں پر اوپس ان چلائے کون صاحب کے کٹس چلائے وہاں کی سرکار کو بچایا پھر بھی دوستو احسان بھرو احسان بھول گے یہ لوگ آج جو ہیں اور آج دوستو ہمارے پی ام صاحب کو کیا کر رہے ہیں اب ادھر ٹرپ نہیں کر رہے ہیں ہوا کہہ رسک اللہ مالدیب کا موئے موئے ہو گیا رسک اللہ مطلب مالدیب دوستو کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہے سادی کے بعد آپ کے قسم کھا رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے مالدیب نہیں جائیں گے لکھیں دوستو یہاں پر راشپدی کونسو یہاں جو راشپدی تھی ان کا نام کیا ہے عبدالگیوم صاحب راشپدی تا اور ان کا ہم نے ان کے ستتہ بچائی تھی ہم نے یہ آپ کو جھانا ہے آپ نے سٹارٹ ہوا تھا مالدیب میں سٹارٹ کیا ہے 1988 میں سٹارٹ کیا ہے مہت پونڈ سوال آپ کے سامنے یہاں پر ٹھیک ہے اب سنی دوستو ابھی اگر پوچھوں آپ سے ہاں لیمسو بانگلہ دیش پوچھوں آپ سے یہاں دوستو آجادی کم ملتی ہے چھاپنا 16 دسمبر 1971 دوستو نوٹ کرنا آپ کے اور اس تاریخ کو بناتے ہیں ہم وجہ دیواس بناتے ہیں ٹھیک ہے 16 دسمبر 16 دسمبر کو ہم وجہ دیواس بناتے ہیں یہ بھی آپ کو تاریخ دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے اور دوستو ہم نے یہاں پوچھوں آپ سے یہاں دوستو کون سا آپ کے یہاں دوستو ہم نے چار دسمبر 1971 شہر دوستو یہاں ہم نے آپریشن ترسول چلایا تھا 4 دسمبر ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو 4 دسمبر 1971 آپریشن ٹرائیڈنٹ یا آپریشن تریشول دوستو نیوی نے چلا ہے یہ نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھے دوستو یہاں پر سی لنکا پوچھو دوستو آپ سے شاپنا ارے سی لنکا پوچھوے اگر آپ سے نوٹ کرو رسگلہ سری لنکا سیاد کرو آپریشن پاون کونسا آپریشن پاون کنسا آپریشن پاون سی لنکا 1987 چھاپنا سو ہماری ایک بڑی گلتی تھی چھاپنا 1987 آپریشن پاون ہے لٹے کے خلاب سٹارٹ کیا تھا یہ بھی آپ کو ڈھیان رکھنا لٹے خلاب جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہماری ایک بہت بڑی بھول جو ہے وہ آپ کے سامنے آپریشن پاون کی روپ میں ٹھیک ہے آپریشن پاون 1987 لٹے کے خلاب سٹارٹ ہو سی لنکا کے اندر سٹارٹ ہو چھاپنا ہے اگر پوچھو دوستو آپ سے ہاں ترسول کو ٹرائیڈنٹ بھی بولتا رہا سکولا نا ترسول کو ٹرائیڈنٹ بھی کہتے ہیں کچھ بھی لکھ لیجی آپ نا ترسول ٹرائیڈنٹ کچھ لکھ لیجی جو مرضی ہو آپ کی دونوں ایک ہی بات ہے اسرائیل پوچھو دوستو آپ سے ابھی دوستو حالی مچھاپنا ارے یہاں کیا دوستو ہم نے یہاں پر کیا سٹارٹ کیا ہے یہاں ہم نے اوپریشن اجے سٹارٹ کیا یہ بھی آپ کو دھیان لگنا مالدیب پوچھو آپ سے ہمارا دوستو آنسر مالدیب ہو گیا ہے آپشن نمبر دوستو دی آنسر ہے مالدیب سو ٹھیک آنسر ہے کبھی سوال دوستو پوچھو لوں آپ سے منی کو ہے اور مالدیب پوچھو آپ سے منی کو دوستو مالدیب چھاپنا سوال تو ان کے بیچ ہیں آپ کو کوئن سی اک چھانس رہا کے چھانس رکھا ہے چھان �وال مینی کو الک شریف کے اندر چھاپنا اور مالدیو اور پوچھو سو بھارت کے بیچ میں کون سی ہے آٹھ ڈگری اک چھانچ لے کا مالدیو کو بھارت سے الگ کرتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر پانچ گاندی ایرون سمجھوتا کہ پرنام سروپ گاندی جی نے خالیستان میں بھاگ لیا گاندی جی نے خالیستان دوسر یہ خالیستان ہے نا خالیستان نہیں ہے خالیستان نا دیکھو سنو گاندی ایرون سمجھوتے کہ پرنام سروپ گاندی جی نے خالیستان میں بھاگ لیا تو بلینک میں بھاگ لیا بتاؤ کہاں بھاگ لیا پہلا گول میں شمیلن ڈانڈی مارچ بھارت چھوڑا اندولن سیکنڈ راؤنڈ ٹیمول کونفرنس چار اپشن آپ کے سامنے سنیں دوستو اگر آپ سے پوچھ لیں یہاں پر پہلی بات دوسروں گاندی ایرون پیکٹ کب ہوا تھا شاپنا یہ کب ہوا تھا آپ کے پانچ مارچ 1931 سے گاندی ایرون پیکٹ ہوا تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دوستو پوچھوں آپ سے پہلا گول میں سمجھلن سکو آپ کے 1930 میں ہوا پہلا گول میں سمجھلن ٹھیک ہے سیکنڈ پوچھوں آپ سے ڈانڈی مارچ پوچھے کب ہوا آپ کے یاد کرو بارہ مارچ بارہ مارچ آپ کے بارہ مارچ کو سٹارٹ ہوا تھا آپ کے اور چھے اپریل چلا ہے یہ بھی آپ کو شاپنا سکو نمک کر کے ویرود میں چلا تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ویرود میں چلا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ دوستو پوچھوں آپ سے کیوں کہ انڈیا مومنٹ شاپنا نو اگست دوستو انیسو بہلے چلتا ہے شاپنا سکو اور اس سے پہلے رات کو کون سا آپریشن جیرو آور چلا تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو نو اگست انیسو بیالی سے بھارہ چھوڑ ہونے والی ہے 1931 کے اندر اس میں کانگریز بھاگ لے گا یہ دوستو اس میں تیہ ہوا ٹھیک سو کانگریش نے سیکنڈ ڈراؤن ٹیول کون فیجر بھاگ لیا ہے کس کے بعد اسو گاندی بھی انپیکٹ کے بھاگ بھاگ لیا ہے اگر سو پوچھ لے آپ سے یہاں پر سو پوچھوں آپ سے کہ وہی گاندی جی جو ہے سو گاندی جی جو ہے سو بھاگ لینے گئے تھے آپ کے وہ رسگلہ بتاؤ سو انگلینڈ کس جہاز سے گئے تھے اس جہاز کا نام کیا ہے کبھی کبھی سوال آپ سے پوچھ لے تھا سو اس جہاز کا نام کیا ہے جسے گاندی جی انگلینڈ گئے چھاپنا سو جہاز کا نام کیا ہے راج پتانہ جہاز تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے راج پتانہ جو سپ ہے اس سے کہے تھے گاندی جی کہاں پر سو انگلینڈ گئے تھے آپ کے سیکنڈ راؤن ٹیول کون فرنس اس میں بھاگ لینے گئے تھے چھاپنا تھرڈ پوچھوں آپ سے تھرڈ کبھی سو آپ کے 1932 چھاپنا سو 1932 میں تھرڈ ہوتی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تینوں میں بھاگ لینے والے کون سو تینوں میں بھاگ لینے والے پوچھوں آپ سے فرسٹ میں بھی بھاگ لینے والا سیکنڈ تھرڈ چھاپنا سو بھاگ لینے والا کون تھا آپ کے ڈاکٹر بیم راو امیڈکا صاحب جو بھاگ لینے والے تھے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو لکھئے ہمارا آنسر ہو گیا ہمارا آنسر اوپشن نمبر ڈی ہمارا آنسر ہے سیکنڈ ڈراؤن ٹیول کون فرنس دوستو یہاں پر آپ کی گاندھی جی نے بھاگ لیا تھا کس کے بعد دوستو گاندھی جو بین پیکٹ کے بعد بھاگ لیا ہے اوپشن نمبر ڈی اس کا ٹھیک آنسر ہے اور دوستو اس پیکٹ کے بعد پوچھو آپ سے ایک دوستو بڑی بڑی مہتپون گھٹنا ہوئی تھی آپ کے یاد کرو سو مارچ کے اندر بڑی مہتپون گھٹنا اس پیکٹ کے بعد میں بھاگ سنگھ راجگرو بھاگ سنگھ راجگرو سکھدیو بھاگ سنگھ راجگرو سکھدیو دوستو فانسی ہوتی چھاپنا وہ تاریخ پوچھو آپ سے 23 مارچ 1931 چھاپنا چھو 23 مارچ 1931 کو بھاگ سنگھ راجگرو سکھدیو فانسی ہوتی ہے اور دوستو اس کے بعد میں گاندھی جی کا اگرود ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس تاریخ کو بھی نوٹ کر لینا آگے دیکھئے نیم لکھیت میں سے کونسا پکشمی ٹٹ بندرگا کا دوستو ادھارن ہے آپ سے پوچھ رہا ہے پکشمی پکشمی ٹٹ پہ پوچھے آپ سے western coast پر کونسا بندرگا ہے سوال آپ کے سامنے یہ کانڈلا پورٹ ہلدیا پورٹ ہے اینور پورٹ ٹوٹی کورن پورٹ چار اپشن آپ کے سامنے یہاں کانڈلا پورٹ پوچھو آپ سے کہاں گجرات کانڈلا پورٹ گجرات اہلدیا پورٹ سو کہاں پر پکشم منگال کے اندر ٹھیک ہے اینور پورٹ سو تمیل نادو کے اندر اینور پورٹ تمیل نادو اینور پورٹ ٹھیک ہے ٹوٹی کورن پورٹ پوچھو تمیل نادو ٹھیک ہے تو اگر سوال سو پوچھ رہا پکشمی ٹٹ کونسا آپ کے یہ پوروی یہ پوروی سو یہ پوروی آپ کے پکشم کونسا ہے کانڈلا پورٹ اپشن نمبر ٹھیک آنسر یہ پکشیم پر ہے سوال دوستو اگر آپ سے پوچھے آپ سے اس کا نیا نام کیا ہے دین دیال بندر کا دوستو نیا نام ہو چکا ہے اس کا اور دوستو اگر آپ سے سوال پوچھوں آپ سے لکھیں دوستو یہ ہے کس کا وکلپ دوستو یہ ہے کراچی پورٹ کراچی پورٹ جو ہے اس کا وکلپ ہے یہ بھی آپ کو چھاپنا ہے دوستو کراچی سوپورٹ کا وکلپ دوستو آپ کے اور یہ ہے دوستو جواری بندرگا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور دوستو اگر پوچھوں آپ سے بھارت کا پہلا بھ آپ کے بھارت کا پہلا ایس ای جیڈ شاپنا وہ بھی تو یہیں پر شروع ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو بھارت کا پہلا ایس ای جیڈ ایس ای جیڈ کا مطلب اسپیشل اکانومک جون کونسا اسپیشل اکانومک جون اس کی فل فارم سو ہندی میں لکھنا کیا بولتے سو ہندی میں بولتے اس کو ویشیش آرثک شتر سو ہندی میں اس کا نام ہو گیا ہے بھارت کا پہلا اگر پوچھو دوستہ آپ سے ایسی جیڈ کہاں پر تھا وہ کانڈلا پورٹ پر یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر دوستہ پوچھو آپ سے ایس ای جیڈ پوچھیں آپ سے ایس ای جیڈ سو اس کے لیے سو اس کے لیے کونسا ایکٹ آیا تھا اور دوستہ ایکٹ کب سے لاغو ہوا ہے دو سوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں اسپیشل اکانومک جون پوچھو آپ سے کونسا سو کونسا سے ایکٹ آتا ہے چھاپنا سو اور کب لاغو ہوا ہے ایکٹ کو آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے ہمارا آنسر ہو گیا ہے آپشن نمبر دوستہ ایکٹ ہمارا آنسر ہو گیا ہے کانڈلا پورٹ آپ کا ٹھیک آنسر ہے بتاؤ اس کا آنسر اس ای جیڈ جو ہے اس کے لیے سو کونسا ایکٹ آیا تھا اور وہ ایکٹ کب لاغو ہوا ہے سوال آپ کے سامنے یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے اس ای جیڈ پوچھو آپ سے کونسا سے ایکٹ آتا چھاپنا ایکٹ دوہجار پانچ کا ایکٹ ٹھیک ہے سو ایکٹ کونسا ہے دوہجار پانچ کا ایکٹ ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور رسگللہ پوچھو دوستہ آپ سے یہاں پر لاغو کب ہوا اگلے سال لاغو ہوا دوہجار چھے میں لاغو ہوا نا پانچ کا ایکٹ چھے کے اندر لاغو ہوا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا کھرے پانی کا لاغو کونسا ہے جیسے ورس 1981 میں رامسر سائٹ کی روپ میں نامیت کیا گیا دوستہ آپ کے 1981 پوچھو آپ سے بھارت کا پہلا رامسر سائٹ پوچھو دوستہ آپ سے ارے پہلی بات سو رامسر پوچھو آپ سے رامسر کنوینشن چھاپنا ارے کب ہوا رسگللہ یہاں ہوا دوستہ کب آپ کے یہاں ہوا دو آپ کے چھاپنا سو اگر پوچھے رامسر کنوینشن پوچھو آپ سے کب دوستہ ہوا چھاپنا 1971 کے اندر ہوا ہے رامسر کنوینشن کونسا رامسر پوچھو آپ سے کب دوستہ آپ کے 1971 چھاپنا رامسر کنوینشن ہوا دوستہ اور لکھیں اگر آپ سے پوچھ لے سو رامسر کنوینشن پوچھو آپ سے کہاں ایران دوستہ اس تھانی یہاں پر آپ کے یہاں دوستہ ہوا تھا آپ کے ویٹ لینڈ سو کس کس ہوا ویٹ لینڈ سو اس کے کنجرویشن کے لئے ہوا ہے آدربھومی سنرکچن کے لیے ہوا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو دو فروری 1971 دو فروری 1971 کو رامسن کنونشن ہوا تھا اور دوستو اسی تاریخ کو ہم جو ہے ورلڈ ویٹ لینڈے بناتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو میری بات کو دھیان سے سننا ہے دوستو دیکھے گا یہاں پوچھو دوستو آپ سے یہاں پر 1931 چھانو سو 1980 تو یہاں پر آپ کے بھارت کی پہلی رامسن سائٹسو چلکا جھیل سامیل یہاں پر ہو جاتی ہے پہلی بات دوستو یہ ہے بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے یہ بھی آپ کو چھاپنا ہے اور سیکنڈ سو پوچھو آپ سے یہ دوستو پوچھے آپ سے یہ کہاں سو اوڈیسا اسٹیٹ کے اندر آپ کے اوڈیسا اسٹیٹ کے اندر آپ کے چھاپنا اور تھرد دوستو اس کے بیچ میں کونسا نلبانہ پکشش بیرن اس کے بیچ میں ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کبھی سوال پوچھو دوستو آپ سے کہ نلبانہ پکشش بیرن کہاں پر ہے یہ یہی پر ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آنسر دوستو ہمارا آپشن نمبر سی ہمارا آنسر ہو گیا چلکا جھیل سو ٹھیک آنسر ہو گیا ہے یہ ہمارے یہاں کے سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے آپشن نمبر سی آپ کا ٹھیک آنسر ہے سوال دوستو یہی پر ختم نہیں ہوا سوال پوچھے آپ سے اسٹموڑی سو لیک پوچھو کہاں پر سو یہ کیرل کے اندر اسٹموڑی لیک پوچھے آپ سے کیرل دو سو یہاں پر اسٹموڑی لیک جو ہے اسٹموڑی اور بیم گنات اسٹموڑی اور بیم گنات جھیل پوچھو آپ سے کیرل دو سو شاپنا سو کیرل یہاں پر اسٹموڑی اور بیم گنات جھیل کیرل کے اندر اسٹموڑی اور بیم گنات جھیل کہاں سو کیرل کے اندر آپ کو شاپنا ہے لوگٹک جھیل پوچھو آپ سے مانیپور رسگل rein لوگٹک جھلد brings مانیپور سے یہاں پر آپ کے اور یہی دوستو پوچھو آپ سے یہی پر چھاپنا ایک ماتر تیر تہا ہوا سراشتے ادھیان جو ہے وہ بھی دوستو یہی پر آپ کے کابل لامجون اور راشتے ادھیان کون سا کابل لامجون اور راشتے ادھیان پوچھو آپ سے یہ رسگل rein اور دوستو یہاں پر چھاپنا نورث اسٹ انڈیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کونسی ہے وہ بھی رسگلہ یہ نورت اس انڈیا کے سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل پوچھو آپ سے وہ بھی لوگٹک جھیل مانیپور کے اندر سوا دوستو یہیں پر ختم نہیں ہوا بھی حالی میں بولر جھیل پوچھو آپ سے کانا یہ رسگلہ کانسو یہ چھاپنا سو یہ جمہو کشمیر یہاں پر بولر جھیل ندی سو کونسی آپ کے جھیلم ندی شاپنا سو اس کے کنارے پر بولر جھیل ہے اور سو یہ بھارت کی میٹھے پانی ہے سو فریس وارٹر کی سب سے بڑی جھیل ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے لگا یہ آنسر سو آنسر آپشن نمبر سی چلکا جھیل ہو گیا ہے ہمارا مہت ہمارا کوشن کا آنسر چلکا جھیل دوستو ہو چکا ہے اگر آپ سے سوال پوچھ لے ورڈ پوچھو دوستو آپ سے یہاں پر سب سے پوچھے آپ سے سب سے بڑی جھیل پوچھو آپ سے کونسی ہے پہلا کوشن دوستو آپ کے سامنے سب سے بڑی جھیل کونسی ہے سیکنڈ دوستو میٹھے پانی کی پوچھو آپ سے سب سے بڑی جھیل کونسی ہے سیکنڈ کوشن آپ کے سامنے تھرڈ دوستو سب سے گہری جھیل پوچھو آپ سے وہ کونسی ہے تھرڈ کوشن آپ کے سامنے یہاں پر فور دوستو پوچھوں آپ سے سروادک پوچھوں آپ سے سروادک لونتا جھل کونسی ہے یہ چار کوشن آپ کے سامنے یہاں پر آ چکے ہیں پہلی پوچھیں آپ سے سب سے بڑی جھل کونسی آپ کے کیشپینس آگر چھاپ نہ سو کیشپینس آگر جو ہے یہ سب سے بڑی جھل ہے یہ بھی آپ کو چھاپ نہ سو اور یہ کھارے پانی کی بھی سب سے بڑی جھل ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ٹھیک ہے ہے تو کشپیانس آگر ہمارا پہلے کانسر ہو چکا ہے سیکنڈ دوستو میٹھے پانی کی پوچھوں آپ سے شپیریر جھیل سانا سپیریر جھیل سانا سپیریر جھیل سانا سب آپ کی میٹھے پانی کی ہے یو ایسے اور کناڑا سب باؤنٹری کے ساتھ آپ کے گریٹ لیک ایریا کے اندر آپ کے سپیری جھیل جو ہے وہ فریس بٹر کے سب سے بڑی جھیل ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹکے یا سو یو ایسے اور کناڑا کی تو باؤنڈری پڑے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے ٹکے groups make पुछो nutritists, पूछो tender आफे, सरवादिक पूछो substantive बैको लवन्ता वाली जील सी आपके ? وون گولو جھیل کہاں رسگلہ سو یہ سو ترکی سو ترکی کے اندر چھاپنا وون گولو جھیل آپ کے سروادک لونٹا والی جھیل ہے تو وون گولو جھیل پوچھو آپ سے ترکیہ سو دیش کے اندر آپ کے چھاپنا اور پوچھے آپ سے سروادک لونٹا والی جھیل کونسی ہے وون گولو جھیل ہے یہ چار کوششن آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا چلیے نیسٹ کوششن آپ کے سامنے the test of my life from cricket to cancer and back جو ہے یہ ہے کس پرسید بھارتی ہے کرکیٹر کی آٹو بائیو گرافی ہے سوال دوستو آپ کے سامنے یہ ہے the test of my life اگر آپ سے پوچھے the race of my life the race of my life پوچھوں آپ سے یہ ہے کس کے دوستو آپ کے the race of my life یہ ہے کس کے دوستو بتانا آپ کے the race of my life سوال یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے the test of my life یو راس سنگھ کی یو راس سنگھ کی جو ہے what the test of my life ھے ٹھیک ہے vbs-1 پوچھو دوستو آپ سے 281 281 beyond it چھاپنا 281 beyond it آپ کے یہ کس کی آپ کے یہ چھاپنا کس کی vbs-1 کی 281 and beyond it ٹھیک ہے 281 and beyond it آپ کے milko سنگھ چھاپنا سو آپ ملک سنگھ آپ کے ان کی کونسی the race of my life جو ہے ان میں confuse مت ہونا the race of my life milko سنگھ تک the test of my life vbs-1 کی دونوں آپ کو دھیان رکھنا ٹھیک ہے ثرد دوستو سین وون پوچھو آپ سے ارے سو یاد کرو آپ کے سین وون 9 شپن پوچھو کس کی ہے وہ سین وون کی ٹھیک ہے 9 شپن شاپ نا سین وون کی ہے اور رسگ اللہ کرس گیل دوستو یاد کرو کرو کرس مسین کس کی کرس گیل صاحب کی ہے یہ بھی آپ نام کے حساب سے ٹھیک ہے کرس مسین ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھو دوستو یہاں پر شاپ نا سو ویلیب پوچھو آپ سے ویلیب کس کے رضو اللہ ویلیب کی دوستو آپ کے اس کے آٹھ سو کس کی ہے اور playing it my way آپ جانتی ہو نا playing it my way جانتی آپ کے یہ سچین صاحب کی ہے آپ جانتے اس کے بارے میں اور اگر پوچھو سو آٹھ چار میں نے یہاں لکھا دی آپ کو چار اور آٹھ بڑی مہت پون آپ کے سامنے آ چکی ہیں کوشن نمبر نو دوستو نا ٹکم چھکٹی کم کی رچنہ کرنے والے کون تے سوال آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے گنا دے کالی داس سدرک دوست صاحب کے گنا دے جو ڈے کی رچنہ کون سی ہے باقی دوستو گنا ڈے رچنہ میں گنا ڈے کی بتاؤ رچنہ کون سی ہے ایک خیرہ مجھے نہیں بتاؤ پھر کمنٹ کو کر رہے تو گنا ڈے سب تو ستر گلت جواب گنا ڈے کی رچنہ بتاؤ گنا ڈے بتاؤ نا ہاں گل جی نیا سوال لاؤ بتاؤ نیا سوال لاؤ بتاؤ گنا ڈے کی رچنہ کون سی ہے دیکھو پڑھنے سے سی نہیں ہوگا آپ کی غلط فہمی اگر آپ سوچ تو پڑھنے سے ہو جائے نہیں ہوگا نا پر ایک چھا کے حساب سے پڑھنے سے ہوگا ٹھیک ہے چھو ایک جام پوچھ رہا اس سوال سے پڑھنا پڑھے گا بتاؤ گنا ڈے کی رچ سوچ چلو وسا پوچھ ہوں آپ سے لکھ کون سی آپ کے مدرہ راکش سی ٹھیک ہے نوٹ کرنا نا پوچھ آپ سے کالی داس پوچھ ہوں آپ سے لکھو دوسر لکھ کانی میترم چھاپ نسو انہی کی ہے یہ بھی آپ کے اس کے لکھ لکھ اس کے لکھ لکھ سی پانچ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب بتاؤ کوشش آپ کے سامنے سوال دوستو یہاں پر یہ ہے اب بھی گوگل کر لو تمہیں جو کرنا ہے تم وہ نمبر 10 سامنے کون سی ٹروفی یا کب دوستو کرکیٹ سمبندیت ہے سوال آپ سے پوچھ رہا ہے which of the following ڈروفی یہ بھی آپ کے اس کا آپ کے یہ بھی کرکٹ کریں دلیپ ٹرو فی دیو cualesہ ترو فی سی کے نائی ٹرو فی ایرانی ٹرو فی پوچھے آپ سے یہ بھی کرکٹ ٹھیک ہے ایرانی اسے سی کے نائی ڈو ویجے حجارہGreatے دلیپ ہی ساری کرکٹ کی ہے پوچھے دوسرا فرمی Rand 속 اپ پوچھو ہوں آپ سے یہ فوٹیبل کا ہو گیا ठومس کپ اوبھیر کپ اوبھیر کپ شاپنا کس کا ہے یہ بی gelatin ہو گیا ठومس کپ اوبھیر کپ بیểu Besides کب بیڈمنٹر نا یہ بھی آپ کو نٹ کرنا ہمارا آنسور ہوگا آپشن نمبر بھی ہمارا آنسور ہے tenant profi آپ کا ٹھیک آنسل ٹھیک ہے کوشن نمبر 11 دیکھنا چھمادان دینے کی power پوچھوں آپ سے کس کے بات دوستو آپ کے پتہ یہ چھمادان کی power کس کے پاس میں سے ہو ارے چھمادان کی power راشت پتی کے پاس میں بھی ہے دوستو اور راجے پال کے پاس میں دونوں کے پاس راشت پتے کے پاس آرٹیکل نمبر 72 پوچھو آپ سے آرٹیוקل نمبر 162 ڈیک ہے directement وای پر دوسروا expelled ieß یہ آپ کے capital punishment کو معاف کر سکتا ہے ٹھیک ہے پر سو یہ ہے آپ کے اس کو معاف نہیں알ا کہ دوسرا یہENTSاq infer shoe mogę ?! masses کو معاف کر سکتا ہے we're from them so Ł faces get a Alderman، اپنے Ethiopia Capital punishment بپش اگر دوستہ آپ سے یہاں پوچھ لوں آپ سے مہانی آئی وادی پوچھو دوستہ آپ سے پہلی بات آرٹیکل نمبر 76 آپ کے مہانی آئی وادی ٹھیک ہے بھارت کا سب سے بڑا وکیل کونسا ہوتا ہے مہانی آئی وادی مہانی آئی وادی شاپنا آرنکہ چاپنا ہیں ان کا نام بھی آپ کو دھیانا رکھنا ہے precautions تو یہ بھی آپ کے لئے مہت پونٹ سوال بن سکتا ہے ٹھیک ہے سوال مہت پونٹ سوال آپ سے بھارت کے مکھنے عیدیس کو انچاپنا یہ پچاسے نمبر کے بھارت کے مکھنے عیدیس ہیں اور ورطمان کوند صاحب کے ڈی وائی چندرچوڑ صاحب جو ہے وہ بھارت کے ورطمان مکھنے عیدیس ہیں ان کا نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ہمارا دوسان سار اوپشن نمبر سی ہو گیا ہے دوسروں اگر کبھی سوال پوچھو دوسروں صاحب سے آرڈیننس پوچھو آپ سے آرڈیننس شاپنا صاحب دوسروں اگر دوسروں کے اب nodig لگ، آپ کو دھانتے ہو جائے آگر دوسروں پوچھو آپ سے راہ پچھو آپ سے اس کا دوسروں اگر دوسروں پوچھو آپ سے اس کا دوسروں پوچھو آپ سے شاپنا سوہر پہلی بات آپ کے اس کا جو الیٹر 만� сп representative پوچھے کون ہوتا آپ کے اس میں آپ کے سامل کون آپ کے اس کے اندر آپ کے elected mp سامل لیں سا결ہo ملے سا ملے دونوں اس میں سامل ہے ٹھیک ۔ تو chocolate mp elected mls دونوں سامل اس کے اندر آپ کے مطلب دوستہ nominated member اس میں سامل نہیں ہوں گے یہ بھی آپ کو دھیان رڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ سامل نہیں ہوں گے یہ بھی آپ کو شاپنا ہے تو اور دوستو اگر آپ سے یہاں پر یہ پوچھلو یہاں پر آرٹیکل نمبر 155 چھاپنا سو جو ویدی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے آپ کے وہ ہوتی ہے پی آر وید ایسٹی بی چھاپنا سو پی آر وید ایسٹی بی آپ کے ویدی ہوتی ہے سنگل ٹرانس پریور بول بولتے ہیں اس کو ایکل سنکرمانی ہے ایکل سنکرمانی ہے مد پدتی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کبھی سوال سو پوچھلو آپ سے کہ راشپتی کا الیکسٹن آپ کے کسی ویدی سے ہوتا ہے پی آر وید ایسٹی بی سے ہوتا ہے ایک سنگل ٹرانس پریور بولت سے ہوتا ہے ایکل سنکرمانی ہے آرٹیکل نمبر 55 ہے یہ بھی آپ کو چھاپنا ہے اگر دوستو کوئی ویواد ہو گئے آپ پوچھونے آپ سے کوئی سو ویواد ہو گئے آپ کے سو ویواد کا نٹرہ پوچھے کرنا ویواد کا نٹرہ اشارہ کرنے والا کون ہے آرٹیکل نمبر 70 ون دوسروں میں لکھا ہوا ہے کہو لسپریم کورٹ وہ بیباد کا نپٹارہ کرنے والا ہے یہ بھی آپ کو چھاپنا ٹھیک ہے کہو لسپریم کورٹ کرے گا آپ سے پوچھ لیں دوسرے کبھی آپ سوال پوچھے ہے کیun election پوچھو ل conn.ычно اپسے راج prochain سے بیباد ہوا تو نپٹارہ کرنے والا کبھ gone یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا آٹھے گا یہ سوال آپ کے سامنے یہاں پر ہو گئے ہیں اچھا چھے سوال میں لکھا ہے آپ کو دھیان رکھنا کچھ بڑے مہتپون سوال آپ کے سامنے تھے باقی دوستو یوپی اگر جی کے کی تیاری کرنے والے ہو آپ لوگ جو ہے تو بس میرا ایک بات کہنی ہے آپ سے یوپی جی کے جی ایس کےول ایک کلاس لوں گا میں آپ کی کےول ایک کلاس کےول ایک کلاس ہوگی آپ کی یوپی جی کے جی ایس کے آٹھ بجے سٹارٹ ہونے والی ہے کب انتھ ہوگی یہ مجھے نہیں پتا پر یوپی جی کے جی ایس آگر پچاس نمبر پلس کلس کا content میں دوں گا آپ کو اس کلاس کے اندر جو ہے بیس تاریخ کو کلاس ہی ہونے والی ہے سنی وار کے دن کلاس ہوگی تیار رہنا سنی وار کو اسٹارٹ ہوگی رائی وار ختم ہونے والی کلاس ہوگی یوپی پلس کے لئے اسٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یوپی پلس وار لو کے لئے جی کے جی ایس کے لئے سوپڑا صاحب کرنے والی کلاس بیس جنوری کو آنے والی ہے اس کے لئے آپ کو تیار رہنا ہے چلئے آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی یہیں پر خوش رہیے گا دھیان رکھے گا اپنا اور کوئی سوال ہو تو بتائیے مجھے کوئی سوال آپ کا ہو تو بتائیے گرو جی سادھی کرو یا نہیں کرو تیری مرجی ہے بیٹا سادھی کرے نہ کرے کر لے میری بات مان لے کر لے بتاؤ کوئی اور سوال ہوتا آپ کا جی ڈی کے لیے کام آئے گی آپ کو بلکل کام آئے گی جی ڈی کے لیے اور کوئی جی ڈی کے لیے تو کرائی رہا ہوں چلو دھیان رکھنا آپ نہ ٹھیک ہے ہوا کون چی سنگ ہوا 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 ہی بنا دوں گو تیرا جی ایس یاد نہیں ہوتا یاد کرنا بھی نہیں ہوتا ہے رضی اللہ بابڑ پڑھنا ہوتا ہے جی ایس تو چلو کل صوبہ تیئے یار ہے نا آپ لوگ جو ہے کل صوبہ تیئے یار ہے نا ٹھیک ہے کل صوبہ آپ سبھی کے لئے ایک سوچنا ہے بتاؤں گا کل صوبہ کی سوچنا آپ کے لئے لکھئے کل صوبہ کی سوچنا سن لیجی آپ لوگ جو ہے کل صوبہ کی سوچنا یہ ہے کل صوبہ آپ کے سامنے راشتی و دھیان جو ہمارے وہ آئیں گا ٹھیک ہے کل صوبہ ساڑھے چھے بجے آپ کے سامنے راشتی و دھیان بھارت کے جتنے بھی مہتھپونڈ بھارت کے جتنے بھی راشتی و دھیان ہے سمپونڈ راشتی و دھیان جو ہے کل صوبہ گائتری منت میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں کہ وہ کون سے سٹیٹ کے اندر ہے ان کا نام چینج ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ ساری بات ہے آپ کو کل پڑھاؤں گا ٹھیک ہے یہ آپ کی میری طرف سے سوچنا ہے چلی آپ دھیان رکھنا ہیٹ اینڈ ٹرائل میں بتا دیجئے میں بولا ہوا ہوں اس کے بارے چیک کر لینا بیٹا مل جائے گا چلو دھیان رکھو all the best آپ سبی کو پھر ملاقات ہوگی کل صوبہ ساڑھے چھے بجے کرنٹہ فیس کے اندر جہین